یہ ہم نے دو کروڑ کا بلا بنایا ہے صرف پہنٹا لگانے کے لئے یہ بلا میں شرافہ نے بنایا ہے ایم این اے ایک سو چبی این اے ایک سو چبی یہ نشاءاللہ مرانکہ کو ہم یہ گفت دیں گے جب یہ الیکشن ہے کہ یہ مرانکہ لے کے لئے ہم نے اپنی جان سے کھیل کر یہ بلا بنایا ہے وہ نشاءاللہ ہم سلامہ با چاہ رہے ہیں وہ نوازی کو نکال کے چھوڑیں گے نشاءاللہ منادرین یہ آپ سوسی منادر آپ کو املاعی منادر دکھا رہے ہیں سحریک انصاف کے جو مارچ ہے جو اسلامباد کی طرف رواند ہوئے اس کے آپ کو یہ منادر دکھا رہے ہیں کہ کی طرح قابلے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹراکے اوپر بھی لوگ سوار ہیں اور جو جا رہے ہیں ٹراکے اوپر بھی جانیوں میں بھی جا رہے ہیں آئیے کچھوں بھی کارکتان ہیں آپ کو ان سے بھی ملوا بے اسلامباد کے لیے تیاریاں پوری ہیں جی پوری عوام سڑکوں پہ ہے انشاءاللہ ہر ہلکے سے ہر چپے چپے سے لوگ نکلے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کان صاحب کا کافلہ کہاں ہے لوگ ابھی تک یہاں پہ پہ پیدر ساکھ چل رہے ہیں انشاءاللہ عظم اور حوصلے بلند ہیں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ حقیقی ازادی لے کے رہیں گے اگر اسلامباد میں لاتھی چارج ہوتا ہے آنسو گیس ہوتی ہے وارٹر کینن کے اثمال کیا جاتا ہے اس کا کیا بندبس کیا ہوا ہے بھائی کس کس کو مارو گے کس کس کے اوپر لاتھی چارج کرو گے اگر یہ عوام سڑکوں پر ہے تو دیکھوں گا بھائی کون سے لاتھی چارج ان کو روکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حقیقی ازادی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ سینوں میں لے کر نکلے ہیں اور دیکھئے کہ انشاءاللہ کامیابی عمران خان کی ہے آپ اپنے حلقے سے کتنی عوام لے کے آئے ہیں کتنی گاڑیاں کتنے لوگ لے کے آئے ہیں مجھے اتنا پتہ ہے زلہ قصور سے بے تہاشا عوام پیچھے بھی کھڑی ہوئی ہے ادھر بھی کھڑی ہے ادھر بھی کھڑی ہے بے تہاشا لوگ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ درنے کے اندر گاڑیاں ہیں بسز ہیں بیگنز ہیں لیکن تحریکہ انصاف کے جو طرف جا رہے ہیں اندر ایک نئی چیز بھی ہے یہ ٹریکٹر کے اوپر بھی جا رہے ہیں کسان ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے جا رہے ہیں آپ ٹریکٹر کے اوپر جا رہے ہیں کیا وجہ ہے ہم عمران خان کے لگے آپ کیوں جا رہے ہیں کیا خواب ہے جو لے کے جا رہے ہیں جو تین سال ہم نے گزارے ہیں وہ اچھے تھے اس لئے ہم نے اپنے ٹریکٹر نکالے دیئے بھی جارے بے حضور جا رہے ہیں یہ جو آپ ٹریکٹر کے اندر پیٹر ڈال کے جا رہے ہیں یہ اپنی جیب سے ڈلوایا ہے ہمارے تین چار ٹریکٹر ہیں ابھی کان سے آئے ہیں فیصلہ باد سے آپ فیصلہ باد سے سپیشن آئے ہیں لاہور میں اور لاہور سے جا رہے ہیں آپ اسلامباد کی طرف کی سلکے سے آپ کا تعلق ہے ہمارا پی پی ٹھانوے سے ٹریکٹر کے ساتھ اسلامباد جا رہے ہیں ٹریکٹر کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ ازادی مارچ میں ہم کامیابی کے ساتھ واپس لوٹیں گے ناظرین یہ آپ منادر دیکھتے ہیں رہے ہیں اس وقت تحریک انصاف کا جو اقیقی ازادی مارچ ہے وہ اسلامباد طرف رواد ہوا ہے یہ ہم آپ کو منادر دکھا رہے ہیں اس گاؤں کو مہارچ کے یہ منادر آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو خافلے ہیں وہ رواد ہوا ہے اسلامباد کی طرف آئیے کچھ اور بھی ہمارے ساتھ رہنما تحریک انصاف کے موجود ہیں ان سے گفتو کرتے ہیں کتنی تیاری کے ساتھ اسلامباد جا رہے ہیں ہم فل تیاری کے ساتھ اسلامباد جا رہے ہیں اور ہمارے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ الیکشن کی ڈیٹ صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیٹ لے کے وہاں سے آئے گی کیا پچیس مئی کی طرح یہ انقلاب مریم نواز کہتی ہے یہ پچیس مئی کی طرح انقلاب زمانتے کروائے گا اپنے انقلاب نہیں آئے گا اس وارے میں کیا کہیں گے انقلاب آ چکا ہے اگر پچیس مئی کو یہ طاقت سے دبا سکتے ہوتے تو آج اتنی عوام جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوتی پچیس مئی کو میری بھی گانی ٹوٹی تھی مجھ پہ بھی تشہدد ہوا تھا انہوں نے اپنا جبر کیا تھا لیکن آج ہم پھر ساتھ جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے حوصلے جوان ہیں ہمارے حوصلے بلند ہیں اور یہ ہمارے حوصلوں کو شکست نہیں دے سکتے آپ تو ایک وکیل رہنما ہے آپ وکیل سیاست میں کیوں آئے اس طریقے انصاف کے ساتھ ملنے کی کیا بجا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ رول آف لاؤ ہے اس ملک میں جب سے یہ ملک ماظرِ وجود میں آیا تب سے لے کے آئے تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں رہی ہے اور عمران خان کی جماعت کا نامی تحریک انصاف ہے اور وہ رول آف لاؤ کی بات کرتا ہے اس لیے میں نے عمران خان صاحب کو جائن کیا ہوں ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو کافلے ہیں وہ وہاں پہ بوڑے بلورد بچے نوجوان سب ہی ہوتے ہیں اس وقت ایک فیملی بھی اسلامباد کی طرف جا رہی ہے آئیے ان سے پوچھیں آپ اپنا ایک چھوٹا سا بچے کو ساتھ لے کے اسلامباد جا رہے ہیں کیا وجہ ہے وجہ پاکستان وجہ عمران خان ہماری اولاد پیسہ مال مالدین مابا سب اس پاکستان پہ عمران خان پہ قربان یہ سمجھتے کہ ہمیں ڈرات ہم کہا کے روک لیں گے یہ نہیں روک سکتے وہ سمجھتے کہ وہ اس جذبے سے لڑ سکتی نہیں لڑ سکتے تکر کے لوگ ملے ہیں ماہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہمیں بتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے قوم کا مستقبل جائے عمران خان کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب اچھا ہی ہوگا ہمیں اس چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے نہ ہمیں ڈرائے نہ ہم درنے کے لیے آئے ہیں یہ بچوں کی سکول بیجنے کے ہوتی ہیں ماہیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں میں نے اپنے بچے کو کسی اچھی کیاڈمی میں بیجنا ہے کسی اچھے سکول میں بیجنا ہے آپ ان کو لے کے ایک سیاسی مارچ میں جا رہے ہیں اس کے کیا وجہ ہے ایک سیاسی مارچ نہیں ہے یہ ازادی مارچ ہے اگر ہم ازاد رہیں گے تو ان کو پڑا بھی لیں گے لیکن اگر یہ غلام رہنا تو لانت ایسی تعلیم پر ایسے موات پر اعتائر اللہوب کی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں بھی اس بارے میں یہی کہوں گی کہ یہ بچے جو ہیں یہ اس قوم کا مستقبل ہے اگر ہم ان کو لے کر ابھی نہیں نکلیں گے ان کو ابھی نہیں سمجھائیں گے تو میرے خانسے نے کبھی سمجھ نہیں آئے گی ہمارتا یہ چھوٹے ننے پر سار بھی موجود ہیں کہاں جا رہے ہیں اسلامڑا بھار ہیں کیسی ہے عمران خان کسے لیں بتایا ہے یہ مارچ کا کھا چلی کھا چھوٹہ چڑی ہمیں جاں کھاں جا رہے ہیں ہم اسلامھڑا بھار ہیں کیسی ہے اپنے حق کے لئے اپنے ازادی کے لئے جا رہے ہیں عمران خان کے لئے جا رہے ہیں اس بچے تو گئی سے عزی ہوتے ہیں آپ کو کسو ہے کیا چھوٹا لوگ ہ تمther بس خود سے عمران خان سندہ عباس کونسی کلاس میں پڑتے ہیں سیون میں پڑھتے ہیں کس سکول میں پڑھتے ہیں یونیک یونیک میں پڑھتے ہیں اور آپ آدادی ماس میں جا رہے ہیں تو پیچھے سکول کون جائے گا آپ کی جگہ کوئی نہیں چھٹی کریں گے بڑھائی چھوڑ رہے ہیں خان کی وجہ سے کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ وان تو سکول نہیں جانا آپ لانگ ماس میں جا رہے ہیں کیا سکول نہیں جانا آپ لانگ ماس میں جا رہے ہیں جو چیرمن تحریک انصاف عمران حق کہتے ہیں کہ اس ملک قوم اب یہ جاگ چکی ہے اس جذبے کو کوئی شکس نہیں دے جکتا آج ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں واقعی یہ جذبہ ہے یہ ماں اپنے دو ماہ کے بچے کو ساتھ لے کے اسلام بات اسلام بات جا رہے ہیں تین سال کا بچہ پائنس سال کا بچہ سال سال کا بچہ جو اس وقت حقیقی عزادی مات کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے وہ خان صاحب کی کامیابی جو وہ کہتے ہیں اب قوم جا چکی ہے واقعی قوم جا کی ہے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ بچے یہ واقعی ملک کی تقدیر آپ پتہ ہے کہ اب انقلاب آئے گا کہتے ہیں جب قوم کی جو جا گیا ہے اس ملک میں انقلاب آ جاتا ہے تو واقعی آج انقلاب ہے یہ انقلاب ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں جو اسلام بات کی طرف حقیقی عزادی مات جا رہے ہیں اس کے یہ مناظر ہیں کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو وہ جا رہے ہیں حقیقی عزادی مات میں یہ ہے وہ انقلاب یہ بسیر جام پہ جس میں خواتین سوار ہو کے اسلام بات کی طرف مات کر رہے ہیں موسیقی